اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انبیاء اکرام کے ممبر سونے کے ہوں گے ارشاد فرمایا سب اپنے اپنے ممبر پر بیٹھ جائیں گے حضور نے فرمایا کہ میرا ممبر باقی رہے گا میں اس پر نہیں بیٹھوں گا اپنے رب کے سامنے سیدھا کھڑا رہوں گا اس خوف سے کہ مجھے جنت میں بھیج دیا جائے اور میری امت میرے بعد باقی رہ جائے میں عرض کروں گا یا رب امتی امتی میری امت میری امت اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد آپ کیا چاہتے ہیں میں آپ کی امت کے ساتھ کیا کروں میں عرض کروں گا یا رب ان کا جلدی سے حساب کر دیں چراچے ان کو بلائے جائے گا پھر ان کا حساب کیا جائے گا پس ان میں سے بہت سارے اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے اور بہت سارے میری شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے پس میں شفاعت کرتا رہوں گا حتیٰ کہ مجھے چند لوگوں کے پرچے دیے جائیں گے جن کو دوزخ میں بھیجا گیا ہوگا تو میں مالک فرشتہ جو دوزخ کے منتظم ہے ان کے پاس جاؤں گا تو وہ کہے گا یا محمد آپ نے جہنم میں اپنے رب کے غزب کے لیے اپنی امت کو باقی نہیں چھوڑا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کی کتنی فکر ہے اس روایت کو امام حاکم نے روایت کیا ہے المستدرک میں کتاب الایمان میں اور کہتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اس کو اور کتب حدیث میں بھی روایت کیا گیا ہے اس کو امام منظریت ترغیب و ترہیب میں بھی لے کر آتے ہیں بہت ہی خوبصورت روایت اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور اللہ اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں داخل فرمائے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں